اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے اگر آپ سعاد حسین رزوی کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جس میں پولیس نے انہیں گرفتار کیا تو آپ یہاں پر ڈیلی پاکستان یہاں پر لکھا ہوئے تو آپ گوگل پر جا کے ڈیلی پاکستان ٹائپ کریں آگے لیکن سعاد حسین رزوی تو آپ یہاں سے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ سعاد حسین رزوی کی گرفتاری کے بعد کے معاملات پر بات کریں گے سعاد حسین رزوی کی گرفتاری کے بعد جو وکلہ ہیں پاکستان کے وہ بھی میدانے عمل میں آ چکے ہیں اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہر آئینی رستہ احتیار کریں گے تاں کہ سعاد حسین رزوی کو جلد سے جلد سلاحوں سے باہر نکالا جا سکے اگر آپ وکلہ کا پورا انٹرویو سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ وکلہ نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے پاکستان نیشنل ٹی وی یوٹیوب پر یہ ایک چینل ہے یہاں پہ یہ چینل ہے اس پہ جائیں آپ یہاں پہ لکھا سعاد حسین رزوی اور ٹی ایل پی کے وکلہ کا سپیشل انٹرویو یہ یہاں پہ وکیل صاحب موجود ہیں اور انہوں نے اس چیز پر نظر ڈالی ہے کہ کون سا آئینی رستہ اختیار کر کے سعاد حسین رزوی کو باہر نکالا جا سکتا ہے صحافی نے وکیل سے یہ پوچھا کہ آپ کیا یہ بتا سکتے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ سعاد حسین رزوی کو اس وقت کہاں پر قید کیا گیا ہے اور وہ وہاں پر کتنے دن رہیں گے اور کتنے دن بعد یہ صلاحوں سے باہر آئیں گے تو جواب میں وکیل نے یہ کہا کہ ہم وکیل ہیں ہم وکلہ ہیں ہم جانتے ہیں کہ سعاد حسین رزوی کو کہاں پر رکھا گیا ہے اور سعاد ہی فرمایا کہ ہم یہاں پہ اپنی جو عوام کرکنان ہیں ان کے ہاتھوں میں گنے اور بلٹس وغیرہ نہیں پکڑائیں گے بلکہ ہم ایک آئینی رستہ اختیار کریں گے ہم عدالت میں جائیں گے سعاد حسین رزوی کے حق میں تمام وکیل اور ہم کیس کریں گے اور انہیں عدالت سے رہا کر کے باہر لائیں گے اسی کے ساتھ انہوں نے وکلہ نے یہ فرمایا کہ سعاد حسین رزوی بالکل حق کے رستے پر ہیں جتنے بھی وہاں پہ وکلہ موجود تھے انہوں نے ساتھ قرآن مجید کے آیات پڑھیں ان کے ترجمے پڑھے اور بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے بڑھ کر کوئی مسئلہ ہمارے لئے اہمیت نہیں رکھتا حضور پاک کی شان ایسی ہے جس کے لئے ہمیں اپنی جانے قربان کر دینی چاہیے اور سعاد حسین رزوی حق کے رستے پر کھڑے ہیں اور انہوں نے بالکل حق کا مطالبہ کیا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے بدر کیا جانا چاہیے لیکن حکومت نے بجائے اس کے کہ اپنے کیے ہوئے وعدے پر عمل پیرا ہو بلکہ انہوں نے سعاد حسین رزوی کوئی الٹا گرفتار کر دیا ہے اور گرفتار اس لئے کیا گیا ہے کہ تانک بیس تاریخ کے بعد کی جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے درنے کی انہیں درنے سے روکا جا سکے لیکن جو درنہ بیس تاریخ کے بعد ہونا تھا وہ درنہ آج ہی شروع ہو چکا ہے کیونکہ سعاد حسین رزوی کی گرفتاری کے فوراں بعد ملک بلاک ہونے شروع ہو گئے ہیں اور اب بھی تو ملک کے بیشتر علاقوں میں ان کی پارٹی کے جتنے کارکنان ہیں اور جو رہنما ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور پورا ملک بلاک ہو گئے جس میں آپ ٹیکسلا، راولپنڈی، سنجیانی، ٹول، پلازا، لاہور شائرہ فیصل، کراچی یعنی ملک جہلم سب ملک کے بڑے بڑے شہروں میں اس وقت تک روڈ بلاک ہو چکے ہیں لمبی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں اس سلسلے میں وکلا نے کہا ہے کہ ہم آئینی رستہ احتیار کریں گے اور آئینی طریقے سے ساتھ بائی کو ہم جیل سے باہر لے کے آئیں گے اور اس بات پر حکومت کو عمل کرنا پڑے گا کہ حکومت نے جو معایدہ کیا ہے جو وعدہ کیا ہے فرانسیسی سفیر کو باہر نکالنے کا حکومت کو نکالنا پڑے گا ورنہ تب تک کوئی بھی پاکستان کا فرد جو احتیاج پر آیا ہے وہ اپنے گھر واپس نہیں جائے گا تو اگر آپ یہ انٹرویو پورا سننا چاہتے ہیں تو پاکستان نیشنل ٹی وی پہ جائیں اور یہاں پہ یہ انٹرویو ہو رہا ہے وکلا کے جن میں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہیں باہر نکالا جا سکتا ہے اور اس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں تو دوستہ یہ تھی ابھی کی ویڈیو اگر لیٹس کو یہ اپ ڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کو دوبارہ ویڈیو کے ذریعے اپ ڈیٹ کر دیں گے اللہ حافظ